سلام علیکم جی this is سہزاد خان yours truly بارہ ملین ڈالر کی سیل کی ہے کوپی رائٹنگ سے تین ازار زیادہ پروجیکٹس کی ہیں الحمدللہ اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسی ٹاپک سے جو کہ بہت سارے کوپی رائٹس کا بین ہے جو کہ یہ ہے کہ یہ آخر کلائنٹ کہاں سے لیں تجربہ ہی نہیں ہے یہ ایک کننڈرم ہے ہمارے انڈسٹری میں کہ جس طرح پہلے مرگیا یا انڈا ہے والا سوال ہے کلائنٹ کہتا ہے تجربہ اور جو فریلانسر ہے وہ کہتا ہے کلائنٹ تو وہ بیلنس کیس طرح سے create کرنا اگر آپ نہیں ہیں اس ویڈیو میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے بڑی practical approach آپ کو انشاءاللہ شیئر کی جائے گی تو stick till the end اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کرنا مات دھولے گا بیس ازار پہ جاتے ہیں push کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں without further ado جی ہاں آپ دیکھیں in order to get your first client without any experience you have to first understand کہ client ایک بندے میں کیا ڈھونڈتا ہے جب وہ hire کر رہا ہوتا ہے copywriter تو وہ کیا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جی وہ دو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کیا یہ بندہ میرا کام کر سکتا ہے deliver کر سکتا ہے time پہ deliver کر سکتا ہے چیزیں صحیح دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ کیا اس میں ethics اور اس کا work ethic اچھا ہے یعنی میری team میں اگر ہی آئے گا تو مجھے اس کو track تو نہیں کرنا یہ دو چیزیں client دے ٹھیک ہے اور عموماً اس کو test کرنے کے لئے client آپ سے portfolio مانگ لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی quality دیکھ لیں اور آپ کا تجربہ reviews وغیرہ مانگ لیتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ آپ کی standing ہے آپ سوچ تو نہیں ہو آپ تنگ تو نہیں کروگے وغیرہ وغیرہ اب آپ کے پاس دونوں نہیں ہیں مزے کی بار اب دونوں نہیں ہیں تو پھر کیا کریں اس کا آسان طریقہ اتنا آسان نہیں ہے بائدہ وے لیکن بڑا پیارا طریقہ اس کو کہتے ہیں permissionless apprentice اب یہ جو specific term ہے نا permissionless apprentice کیا میں نے سنیتی علی عبدال سے لیکن یہ ایسی چیز ہے جو کہ میں بڑا کافی ارچہ سے اپنے کام میں implement کرتا رہا تھا اور مجھے results مل رہے تھے اب بات یہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہوتا کیا permissionless apprentice permissionless apprentice کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کے لئے مفت میں کام کرو ان کی مرضی کے بغیر ٹھیک ہے مجھے فارنسنس اب میں میں کوئی مجھے کوئی بندہ آگے میرے ساتھ خود با خود فکس ہو جائے اب وہ فکس کیسے ہونا ہے یہ اس کے پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے اس کے کچھ steps میں آپ کو بتاتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے ایسا بندہ ڈھونڈا ہے جس کے ساتھ آپ نے فکس ہونا ہے they can be anyone they can be a youtuber they can be they can be anyone you know کوئی ایک ایک ایکسا ہے بندہ جس کو copywriting کی ضرورت ہو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے بزنس کو اس بندے کو copywriting کی ضرورت بڑھتی رہتی ہے میں اس کے ساتھ fix ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہو سب سے پہلے آپ اس بندے کو اس کی stalking کرتے ہیں اس کی profile دیکھتے ہیں اس کی marketing دیکھتے ہیں اس کی messaging دیکھتے ہیں اس کی email list subscribe بھرتے ہیں اس کا page like کرتے ہیں اس کو friend request بھیجتے ہیں linkedin پیاد کرتے ہیں ہر جگہ آپ اس کے ساتھ سلام دعا بنانے کے لئے social media پہ پہنچ جاتے ہیں یہ کر لیا اب آپ کو email بھیجے گا اس کی marketing آئی اس کی post آپ کے سامنے ہیں آپ اس سے interact کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک بڑا creator ہے وہ تو اس کے ساتھ ہزار بندہ interact کر رہا تو اس کو matter نہیں کرے گا لیکن اگر چھوٹا creator ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو جواب بھی دے لیکن وہاں پہ ہم نے اس کو کوئی pitch کوئی sale نہیں کر لی ٹھیک ہے یہ جب آپ کر لوگے meanwhile آپ کو اس کی email جا رہی ہوں گی آپ نے کیا کرنے ہے چھپ کر کے اس کی email یا ایڈ یا کوئی بھی copy اٹھانے ہیں اس کو ایسا revamp کرنے آپ نے جان لگا دینا ہے اور پھر کیا کرو جب when you've done that at least 2 emails کو اس کو improve کر دینا یا add کو یا email کو یا sales page کو اور پھر sales page جیسے بڑا extensive ہو جاتا ہے اس کے add کو یا اس کی email کو 2 کو کم از کم improve کریں title change کریں subject line چیزیں change کریں fix کریں اپنا copywriting جو بھی آپ نے چیزیں سیکھی ہیں اس میں add elements اور پھر اس بندے کا email ڈھونڈیں بڑے tools ہیں hunter i.o rocket reach clear bit وغیرہ ان سے اس بندے کا CEO جو main بند ہے اس کا email نکالیں اس کو وہ جو آپ نے sample لکھے ہیں اسے اس کو وہ بھیج دیں وہ کہیں یہ جی میں آپ کا ایک follower ہوں آپ کا کیا level ہے آپ مہا پروش ہیں آپ کو مقابلہ نہیں ہے دنیا میں میں آپ کا ادنا سا follower ہوں ساتھ ساتھنا copy بھی لکھتا ہوں آپ ہی طرح یہ طرح کے لوگوں کی تو یہ میں نے آپ کی جو ads ان کو fix improve کیا ہے تو اس کو ذرا check کریں بتائیں اس کو آپ امنے ads کے ساتھ compare testing کر لیں اگر تو میرا add اچھا چلتا ہے تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں کوئی سلام دعا کر لیں گے فردر اگر add اچھا نہیں چلتا اور آپ کو نہیں زورت تو پھر اللہ کی مرضی آپ اپنے راستے ہیں آپ نے اس کے لئے no strings attached کر دیا اب وہ ازاد ہے اگر اس کا mood ہوگا اس کو ضرورت ہوگی وہ اس کو split test کرے گا آپ کی copy اگر اچھی کنوٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر اس نے نہیں کرنا آپ کو منع کر دے گا you want to summoner اس میں آپ کی upfront effort بہت زیادہ نہ ہو جائے اس لئے ہم صرف emails اور facebook ads اس کے علاوہ ادھر ادھر کی چیزوں کو نہیں کرتے sales page revamp کرنے بیٹھے تو پھر بیٹھے رہے ہیں اس پر اسے short form چیزیں revamp کریں client کو بیجیں اور permissionless apprentice اس سے کیا ہوتا ہے reciprocity بنتی ہے آپ نے کسی کے لئے اچھا کام کے اس کا دل کرے گا نہ آپ کے لئے اچھا کام کرنا ہے وہ آپ کے لئے اچھا کام کرے گا تو this is how you get work if you don't have any experience portfolio کیسے بنانا ہے اس کے پر میں پہلے بات کیے پچھلی lectures میں پچھلی videos میں sorry youtube یا کوئی بھی facebook library ادھر جائیں landing pages پر جائیں وہ خیر ویڈیو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا آپ کو ویڈیو سے نیکسٹ ویڈیو دن کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا سامد